اسلام علیکم میری یوٹیپ فیملی آج میں آپ کے لئے مصر کی دال کی ریسپی لے گئی ہوں مصر کی دال بنانے کے لئے ہمیں انچوزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پہ میں نے 350 کرام مصر کی دال لی ہے اسے ہم لوگ اچھے سے پانی میں واش کر کے بوائل کرنے کے لئے رکھ لیں گے اس کا مسالہ تیار کرنے کے لئے ہمیں انچوزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے اور اس میں سے بھی ہاف حصہ اس کا لے کے کٹ کے یوز کیا ہے باقی کا ہاف میں نے سائیٹ پہ رکھ دیا اور ٹیماتر جو ہے وہ بھی میں نے میڈیم سائز کا ون فل کاٹ کے رکھ لیا ہے مسالوں میں میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون سال ون ٹی سپون لال میریج ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون پیپری کا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ چھے سے سات عدد میں نے یہاں پہ لوگ لیے ہیں ایک عدد میں بادیان کے پھول یوز کر رہی ہوں اور دو سٹک میں یہاں پہ دالچینی کے لے رہی ہوں اسی طرح چھے سے سات عدد میں نے لیے ہیں لونگ اور تین عدد میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں موٹی علاجی یہ ساری چیزیں ہم اس کے مسالہ بنانے کے لیے یوز کریں گے اس کے علاوہ مسالہ بنانے کے بعد جو اس کا ایکسٹرا تڑکہ بناوں گی اس میں میں یوز کر رہی ہوں لیسن، ادرک اور زیرا یہ ہم لوگ بلکل اینڈ میں اس کا تلقہ لگا لیں گے اور گارنیشن کے لیے میں یوز کروں گی دھنیا اور ہری مرچیں اور یہ جو تیز پتہ ہے یہ بھی مسالے میں میں یوز کروں گی تو چلے اب اس کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چولے کی ایک طرف میں نے دال کو چڑھا دیا ہے بھائی ہونے کے لیے اور دوسری طرف پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل میں نے یہاں پہ تھوڑا کم یوز کیا ہے پہ کے بعد ہم دھڑکے میں بھی آئل ڈیوز کریں گے تو اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں آئل چونکہ گھرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاس اس کو ہم لوگ ڈال براؤن کر لیتے ہیں پیاس چونکہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں سارے سابت مسالیں موٹی علاچی لانگ کالی مرچ تیز پتہ ایک ادت بادیان کی پھول اور دو ادت دالچی ان کو بھی ہم لوگ ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں جی گرم مسالے بھی فرائی ہو گئے ہیں پیاس بھی براؤن ہو گیا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ٹیماٹر اور باپی کے سارے مسالے پیپری کا پاؤڈر نمک گرم مکس مسالے ہلڈی دنیا پاؤڈر اور لال میج اب ہم اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے ساتھی اس میں پیاس بھی گل جائے اور ٹیماٹر بھی اور باپی کے سارے مسالے بھی مکس ہو جائیں اس طرح سے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اب پانچ سے چھے منٹ اور پھر اسے اتار لیں گے پانچ منٹ ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا بھون گیا ہے اس کا آئل بھی الگ ہو چکا ہے جب آپ کے مسالے میں آئل اس طرح الگ ہونا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ آپ کی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس مسالے کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں جیسے ہماری دال بوائل ہوتی ہے ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے دال ہماری اچھی سی بوائل ہو چکی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں مسالہ یہ سارا مسالہ جو ہم نے بنایا ہے ابھی اس کو یوں کر کے سارا اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے مزید دو منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے اس طرح اچھے سے اسے مکس کیا اب دو سے تین رنٹ ہمیں سے مزید اس میں پکا لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں پھر ہم اس کا دوسرا تلکہ تیار کریں گے اور اسے دشاؤٹ کر رہیں گے تین منٹ اس کو میں نے مزید اور پکایا ہے اور اب جو ہم نے مسالہ ڈالا تھا وہ بلکل اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے ڈال ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کا دھڑکہ تیار کرتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور میرے پاس جو یہ زیرا دو سے تین عدد میرے گارلک کی جوئل لیا ہے لیسن کے ان کو اس طرح کار لیا ہے اور تھوڑی سی ادرک ان تینوں چوزوں کو میں تڑکے کھڑی یوز کرنے لگے گوں تو اب میں ان تینوں کو اس گرم آئل میں ڈال دیتی ہوں جیسے ہی یہ لال ہوتے ہیں سرک ہوتے ہیں اس طرح پکڑ پھر اس میں چمچہ نہیں ہلانا آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہی یہ لال ہوتے ہیں تو ہم اسے دال میں لال دیں گے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ جلے نہیں جی تو یہ دیکھیں زیرا ادرک ملیسنز ڈال ہو چکے ہیں اب میں اس کو تلکے پہ ڈالتی ہوں اس کا تلکہ جو ہے وہ دال پہ ڈالنے لگی ہوں جی تو یہ ہمارا تلکہ جو بھی ہم نے بنایا ہے یہ ایسے دال تپر جائے گا اور اس سے ایک سے دو منٹ کے لیے میں ڈکھن پہ رکھتوں گے بند کر دوں گے اس کا ڈکھن تاکہ جو اس کی خوشبو ہے وہ اس کے اندر ہی رہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں دال کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں ہر دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ اس طرح سے آپ اس کیوں پر ڈال دیں اور تھوڑی سی ایسے سپیٹ کر دے جی تو یہ ہے ہماری مسر کی دال کی فائنل لکھ امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ جب بہت چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کا موڈ بائر کا کھانا کھانے کا نہ ہو گھر میں کچھ پنانے کا ہو تو یہ سب سے بیسٹ اور ایسی ریسپی ہے جو بیدن 15 منٹ میں پک جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی گی انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر آزر ہوں گی تب تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ